بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید کتبا علیکم الصیام و کما کتبا علیلزین من قبلکم لعلکم تتکون اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گے تاکہ تم پر حیزگار بن جاؤ اس وقت اللہ کا بہت بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے جسے رمضان کہتے ہیں رمضان کو علم کا مہینہ بھی کہا گیا اس کو علم کا مہینہ کیوں کہا گیا اس میں کون سے علوم نازل کیے گے اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا اور یہ کس نے رکھا کون سا روزہ قبول ہوتا ہے کون سے ایسے لوگ ہیں جو بھوک اور پیاس تو برداشت کرتے ہیں لیکن ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا اس کے علاوہ بہت سے یہاں معلومات ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو انٹک لازمی دیکھئے گا محترم ناظرین اللہ پاک قرآن پاک میں اشارت فرما رہے ہیں قطبہ علی کیم السیام تم پروں سے فرض کیے گے قرآن پاک میں سوم کا لفظ بھی آیا ہے اور سیام کا لفظ بھی آیا ہے سوم کا معنی ہے کھانا پینا بند کر دینا اور سیام کا معنی ہے اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا اب سوم اور سیام دونوں کے فرق کو غور سے سمجھیں اگر کوئی شخص کھانا پینا بند کر دے اور گناہوں سے نہ بچے تو اس کو روزہ نہیں کہہ سکتے دنیا کے لحاظ سے تو وہ روزہ دار کہلائے گا لیکن اللہ کے ہاں اس کا روزہ قبول نہیں سیام اللہ کی طرف سے فرض ہو کر آیا ہے کھانا پینا بند کرنے کے ساتھ ہر گناہ سے بچنے کو سیام کہا جاتا ہے اور یہی ہم سے تقاضہ کیا گیا دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھیں سیام یا نیروزہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کریں دماغ کی سوچ کو ٹھیک کریں کانوں کے سننے کو ٹھیک کریں زبان کے بولنے کو ٹھیک کریں سینے کی جذبات کو ٹھیک کریں دل کی کیفیت کو ٹھیک کریں حلال اکمہ استعمال کریں حرام کھانے سے بچیں کانوں سے غلط بات نہ سنیں زبان سے غلط بات نہ بولیں کوئی ایسی زبان سے بات نہ نکالیں جسے کسی کو تکلیف پہنچیں دل کی کیفیت کو کیسے ٹھیک کریں کہ دل میں بغض اور کینہ نہ رکھیں جسم کے ہر حصے کا روزہ ہونا چاہیے ہاتھ کا روزہ رکھیں ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں کسی کو تھپڑ نہ ماریں پاؤں کا روزہ رکھیں پاؤں کا روزہ کیا ہے پاؤں کو تکبر سے بچائیں از راہ تکبر پاؤں کو زمین پر نہ ماریں کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْحِ مَارَحَا زمین پر اکر کرنا چلو سر سے پاؤں تک روزہ رکھنے کو سیام کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر سیام فرض کیے صرف کھانا پینہ چھوڑنے کا نام روزہ نہیں بلکہ کھانا پینہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے ہر حصے کو انہوں سے بچانی کا نام روزہ ہے بعض لوگ روزہ رکھ کر بھی غیبت اور چگلی نہیں چھوڑتے جھوٹ نہیں چھوڑتے گالی گلوش ختم نہیں کرتے بہتان لگاتے ہیں دوسروں پر ہاتھ چلاتے ہیں زبان چلاتے ہیں تکبر کرتے ہیں مسلسل دوسروں کا دل دکھانے میں لگے رہتے ہیں ایسے روزے کو دنیا میں تو روزہ کہا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ایسا روزہ قبول نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھیں جسم کے ہر حصے کو گناہ سے بچانے کا نام روزہ ہے جو ایسا روزہ رکھے گا اس سے اللہ ملے گا اسے اللہ کے خزانے ملیں گے اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوگی اللہ ملے گا تو بیماریاں ختم ہوں گی اللہ ملے گا رفرتیں دور ہو جائیں گی اللہ ملے گا تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اس لئے روزہ رکھ کر لگ جائیں اپنے پورے جسم کو کنٹرول میں رکھیں کہ ہاں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کی دل آزاری نہ کریں کسی کو ظلیل اور رسوہ نہ کریں ہر وقت اس کوشش میں لگے رہیں کہ میرے قول اور فعل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی تو رمضان کا رمضان کیوں کہا جاتا ہے رمضان رمضان یر مذوسی ہے جس کا معنی ہے جل جانا کہتے ہیں اس میں بندوں کے گناہ جل جاتے ہیں جب انسان پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ جلانا یعنی ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کسی چیز کو آگ لگ جاتی ہے تو وہ جل کر ختم ہو جاتی ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے سے اللہ پاک پچھلے پورے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں رمضان المبارک بابرکت اور خزانوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے یہ علم رزق بخش بخش اور مغفرت کا مہینہ ہے علم کا مہینہ اس لئے کہا گیا کہ سارا آسمانی علوم اسی مہینے میں نازل ہوا چاروں بڑی آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئیں سارے صحیفے رمضان المبارک میں اتارے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں یکم رمضان المبارک کو نازل ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات دو رمضان کو نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام پر زبور چھے رمضان کو نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل بارہ یا پندرہ رمضان کو نازل ہوئی اس میں دو روایات ہیں ایک روایت میں بارہ آتا ہے اور دوسری میں پندرہ آتا ہے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی مہینے میں لیلت القدر میں نازل ہوا تو گویا سارا آسمانی علم رمضان المبارک میں اتارا گیا اسی مہینے میں اسلام اور کفر کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی کفار ایک ہزار کی تعداد میں تھے طاقت کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور ان کو فتح عطا فرمائی مقام و کرمہ اسی مہینے میں فتح ہوا ہمیں چاہئے کہ ہم بھی شیطان سے اس مہینے میں فتح حاصل کر لیں جیسے کفار کے ارادوں کو اس مہینے میں شکست دی گئی اسی طرح ہم شیطان کے ارادوں کو شکست دے دیں یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے پورے جسم کا روزہ رکھیں صرف کھانے پینے کا روزہ نہ رکھیں اپنی پوری بوڈی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمبرداری میں لگا دیں محترم ناظرین اس مہینے کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ اس مہینے کا نام اللہ نے رکھا اسلامی مہینے ان کے نام عربوں نے رکھے رمضان کا نام اللہ رب العزت نے رکھا یہ دنیا یہ کائنات بننے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اس وقت قرآن پاک میں موجود تھا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان کا نام اللہ نے چون رکھا تھا اور پھر عربوں کے ذہن میں ڈالا اس لئے انہوں نے رمضان ہی تجویز کیا اللہ پاک کی طرف سے اس مہینے میں ہر چیز کی فرابانی ہے علم کی فرابانی خدایت کی فرابانی رزق کی فرابانی روزہ رکھنے سے قریب کی عربت کا احساس ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی رمضان کا احتمام شروع کر دیتے ہیں ایک مرتبہ رمضان المبارک سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ اشارت فرمایا وہ کون آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے صحابہ کریم حیران ہو گئے کون آ رہا ہے سامنے تو کوئی نظر نہیں آ رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا کیا وہی نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا کوئی دشمن آ رہا ہے آپ نے دور سے دیکھ لیا ہم دشمن سے لڑنے کی تیاری کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کون آ رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا ہے میرے رب کا فضل و کرم آ رہا ہے اللہ کو لینے اور پانے کا مہینہ آ رہا ہے روزہ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیں اللہ مل جائے جسم کے ہر حصے کو انہاں سے بچانے کا نام روزہ ہے جو ایسا روزہ رکھے گا اسے اللہ ملے گا اسے اللہ کے خزانے ملیں گے اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوگی اللہ ملے گا تو بیماریاں دور ہوں گی اللہ ملے گا تو نفرتیں ختم ہو جائیں گی اللہ ملے گا تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی ہمیں چاہیے کہ ہم خالی کہ ہم بھوک اور پیاس پرداشت نہ کریں بلکہ ایسا روزہ رکھیں جس سے اللہ راضی ہو جائے روزے جیسے امت محمدیہ پر فرض ہوئے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے پہلی امتوں پر افتاری سے دے کر افتاری تک روزہ فرض ہوتا یعنی چوبیس گھنٹے کا روزہ ہوتا افتاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو دوسرا روزہ سٹارٹ ہو جاتا امت محمدیہ پر بھی پہلے ایسے ہی روزے فرض ہوئے ابن ساری ماں ایک صحابی تھے اونٹ چرائے کرتے تھے روزے سے تھے اونٹ چرائے کر شام کو گھر لوٹے بی بی سے پوچھا افتاری کے لئے کچھ موجود ہے بی بی افتاری کے لئے کچھ لینے گئی تو تھوڑی دیر ہو گئی ابن ساری ماں تھکے ہوئے تھے آنکھ لگ گئی سورج غروب ہو گیا بی بی آئی تو کہنے لگی ہائے ابن ساری ماں تم ہلاک ہو گئے انہوں نے کہا کیا ہوا بی بی نے کہا اگلا روزہ سٹارٹ ہو گیا کیونکہ تمہاری آنکھ لگ گئی ابن ساری ماں نے کہا چلو کوئی بات نہیں زہر کے وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے ایک روایت میں ہے گھر میں بے ہوش ہو کر گر پڑے دوسری روایت میں آتا ہے زہر کی نماز پڑھنے آئے بھجید میں گر پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا ابن ساری ماں کو کیا ہوا بتایا گیا افتاری نہیں کر سکے دوسرا روزہ بغیر کھائے پیے شروع کیا اس لئے بے ہوش ہو گئے اللہ کے نبی یہ سنکا رنجیدہ ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی اپنے محبوب کے رنج کو دور کر دیا قرآن پاک میں آیات نازل ہو گئیں حتی یتبین لکم الخیط الابیزو من الخیط الاسودی من الفجر اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ کو اور آپ کی امت کو اجازت ہے ساری رات کھا سکتے ہیں سہری تک کھا سکتے ہیں سہری ختم ہونے پر روزہ سٹارٹ ہوگا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے امت محمدیہ پر آسانی فرما دی پہلی امتوں کے لئے تراوی کی نماز نہیں تھی یہ گفت اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو دیا تراوی کی نماز کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور ہر سجدے پر اللہ رب العزت جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں ایک سونے چاندی کا درخت اس کے لئے لگاتے ہیں وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ جس کے نیچے عربی گھوڑا سو سال تک دوڑ سکتا ہے اس مہینے میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا درجہ ستر فرائز کے برابر پہنچ جاتا ہے اس بابرکت مہینے کے شروع ہوتے ہی اعلان ہوتا ہے شیعتین کو قیاد کر دو جہنم کے دروازے بند کر دو جنت کے دروازے کھول دو یہ مہینہ سٹارٹ ہوتے ہی اللہ پاک حکم دیتے ہیں اے چونٹیوں مچلیوں پروانوں پرندوں اے سامپ بچو تم سب روزہ دار کے لئے دعا کرو افتاری کے وقت جب دستر خان بچھا کر روزہ دار افتاری کے انتظار میں بیٹھتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرتا ہے وقت سے پہلے نہیں کھاتا اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرا بندہ کھانا آگے لے کر بیٹھا ہے کھاتا کیوں نہیں فرشتیں عرض کرتے ہیں مولا تیری خاطی روزہ رکھا ہے اس لئے نہیں کھا رہا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پھر میری تسبیح چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب سے رمضان کا احتمام شروع کر دیتے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں نو بار رمضان کا مہینہ پایا دس میں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس چلے گئے یعنی روزہ فرض ہونے کے بعد نو بار رمضان و نبارک آیا دس میں رمضان سے پہلے آپ اللہ سے جا ملے اللہ کے نبی آخری وقت میں سہری کھاتے بڑا دلجسپ واقعہ ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہری نوش فرما رہے تھے بکرے کی سیری پکی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض بین ساریاں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہنے لگے حضور سہری کے وقت ختم ہو گیا میں آزان دینے جا رہا ہوں آپ برائے مہربانی کھانا پینہ بند کر دیں ایک انساری عورت کے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دیتے تھے چھت پر چھڑنے لگے پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں آ کر دیکھا تو اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لقد اسبحتہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کے وقت ختم ہو گیا صبح ہو گئی اللہ کے نبی نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور فرمایا بلال تمہارا بھلا ہو ابھی وقت باقی تھا تمہارے قسم کھانے پر اللہ نے وقت ختم کر دیا کہیں تمہاری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح نہ ہوتی اللہ کے نبی آخری وقت میں سہری کھاتے اور افتاری جلدی کرتے تاکہ امت پر بھوک کا وقت کم ہو جائے تو رمضان علم کا مہینہ ہے سونے کا مہینہ نہیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں دہترین عبادت دین کا علم حاصل کرنا ہے قرآن سیکھیں اس کو سمجھیں تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو قرآن پاک کو سیکھیں اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم محنت کریں گے اور لگن پیدا کریں گے جب یہ مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے اس مہینے میں سارا دن اعلانات ہوتے ہیں تو اشتہ اعلانات کرتے ہیں بھلائی کرنے والے آگے بڑھیں بھلائی کرنے والے بس کر دیں جس طرح اس مہینے میں نیکیاں اور عبادات کا عجر و ثواب زیادہ ملتا ہے اسی طرح غلق کام کرنے اور نافرمانی کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے ویسے تو ہر وقت گناہ سے بچتے رہنا چاہیے گناہ تو کسی وقت بھی جائز نہیں لیکن اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کا زیادہ سے زیادہ احتمام کریں جھوڑ چھوڑ دیں غیبت نہ کریں کسی کا دل نہ دکھائیں رشتوں کو اہمیت دیں اپنے اٹھ گٹھ کے لوگوں کو دیکھیں جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں ضرورت مند ہیں ان پر خرش کریں اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی ہر ہر گڑی کی سعادت سمیٹنے والا بنائے دین اور دنیا کی کامیابیوں سے ہم کنار کریں آمین سبحان ربکہ رب العزت عمیسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین